اسلام علیکم و شامدید میں ہوں فیاض انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی فائی ٹیک اردو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کسی بھی تصویر سے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کوئی بھی سوفٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی اور سوفٹ ویئر انسٹال کرنے کے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ریموو کر سکتے ہیں یہ سوفٹ ویئر ونڈوز ٹین میں پری انسٹالڈ آتا ہے مطلب اس میں موجود ہے تو چلیے اس سوفٹ ویئر کے طرف چلتے ہیں سمپلی آپ ونڈوز بٹن پر کلک کریں گے اور آپ نیچے پی میں جائیں گے آپ یہ دیکھیں یہ الفہ بٹ ہے اس میں یہ آرہا ہے پینٹ 3 دی آپ اس سوفٹ ویئر پر کلک کریں گے اور یہ کھل جائے گا نہیں تو آپ سمپلی سرچ میں آئیں گے یہاں پر ٹائپ کریں گے پینٹ 3 دی یہاں پہ بھی آپ کو یہ سوفٹ ویئر مل جائے گا تو چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تین آپشن آ رہی ہیں نیو اوپن پیسٹ آپ سمپلی نیو پہ جائیں گے اور آپ اپنے اس فوٹو کو براوز کریں گے جو فوٹو آپ مطلب جس کا آپ بیک گرونڈ رموو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر موجود ہے فوٹو میں اس کو سمپلی ڈریک کروں گا اور اس کو اس میں لے آوں گا جیسے ہی میں یہاں پہ لے کے آیا یہ لوڈ ہو گیا جیسے ہی ہم ایسے کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ یہ والی اوپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک اوپشن آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماجک سلیکٹ نہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی یہ اوپشن دکھ رہی ہے ماجک سلیکٹ ہم ماجک سلیکٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہم مجھے سیچ پر کریں گے تو یہاں کونوں میں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں کونیں اب کیا کریں گے اب ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اس کو تصویر کے بالکل پاس لائیں گے جیسے یہاں پر تصویر ہے تو میں یہاں تک اس کو کھینچ کے لاؤں گا یہاں سے بھی میں اس کو یہاں تک کھینچ کے لاؤں گا اوپر سے بھی تھوڑا اس کو ایجسٹ کریں گے ہم اور نیچے سے یہ ایجسٹ ہے اور سمپلی نیکسٹ پر کلک کریں گے جیسے ہم نے نیکسٹ پر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ تصویر سلیکٹ ہو چکی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بلو دائرہ مطلب بن چکا ہے مطلب یہ تصویر سلیکٹ ہو گئی ہے یہاں سے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریمووو بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ ایریا ایکسٹرا آگیا ہے تو آپ اس کو ریمووو کر سکتے ہیں ایڈ کے بٹن سے اگر کچھ جو سلیکٹ نہیں ہوا وہ نارملی اس آپشن میں جاتر وہ ایریا سلیکٹ کر لیتا ہے آٹومیٹکلی ہم دن پر کلک کریں گے جیسے ہم دن پر کلک کریں گے تو یہ پروسس کرے گا اور ہمارا فوٹو ریموو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم مووو کرتے ہیں یہ فوٹو ریموو ہو چکا ہے اب اس فوٹو کو آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم اس کو ریٹ کلک کریں گے کوپی کریں گے اور اس کے بعد ہم کوئی بھی سوفٹ ویر اوپن کریں گے مثال طور پر میں ورڈ اوپن کرتا ہوں جیسے ہی میں ورڈ میں جاتا ہوں تو یہ فوٹو وہاں پر ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں کسی جگہ پر ورڈ میں ایکسل میں پاور پوائنٹ میں کوئی بھی اپلیکیشن جہاں پر آپ اس فوٹو کو استعمال کرنا چاہیں یہ فوٹو آپ کو بغیر بیک گراؤنڈ کے ملے گا آپ وہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر آیا میں بلینک ڈاکومنٹ میں آیا اور میں نے یہاں پر اس کو پیسٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ سمپلی پیسٹ ہو جائے گا جیسے میں نے کنٹرول وی پریس کیا یہ فوٹو آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اسی فوٹو کو ہم ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیو بھی کر سکتے ہیں کیا کریں گے آپ رائٹ کلک کریں گے اس کو کاپی آپ نے کیا ہوا ہے آپ مینیو پہ جائیں گے اور نیو ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے وہ پوچھے گا کہ جو پہلا والا ہے آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں ہم کلک کریں گے اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہم یہاں پر دوبارہ آئیں گے اس کو پیسٹ کر دیں گے جیسے ہم پیسٹ کریں گے یہ فوٹو آ جائے گا تھوڑا سا ہم اس کو ری سائز کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہے ہم اس کو ڈاکومنٹ کے ساتھ سے آپ کنویس کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں ہم اس کو ری سائز کرنے کے بعد اس کو فکس کر لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ مینیوں پہ چاہیں گے اور اس کو سیو پہ کلک کریں گے ایمیج پہ کلک کریں گے یہاں سے آپشن آ رہی ہے پی این جی اور آپ اس پہ ایک اور آپشن آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پہ ٹرانسپرنسی اگر آپ چاہیں تو اس کو ایز ایٹ ٹرانسپیرنٹ بھی سیو کر سکتے ہیں ہم سیو پہ کلک کریں گے تو وہ اس فوٹو کو ٹرانسپیرنٹ طور پہ سیو کریں گے ہم نے ڈیسٹ ٹاپ پہ اس کو مثال طور پہ سیو کر دی نام دینا چاہیں کچھ بھی ہم ٹیسٹ لگ لیتے ہیں اور اس کو سیو کر لیتے ہیں اب یہ فوٹو سیو ہو چکا ہے اور وہ بھی بغیر بیک گرونڈ کے ہم اس کو کلوز کریں گے واپس جائیں گے اپنے ڈیسٹ ٹاپ پہ دیکھیں گے اب دیکھیں یہ فوٹو تو یہ سیو ہو چکا ہے بغیر بیک گرونڈ کے آپ بے شک اس کو اوپن کر کے دیکھ لیں آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں یہ بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی بھی فوٹو میں سے بیک گرونڈ ریموو کرنے کا اور وہ بھی بغیر کسی سوفٹوئر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بیک گرونڈ نہیں ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اب اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ جواب دوں گا اور کسی اور ٹاپک کے بارے میں آپ مجھ سے کہیں گے تو میں اس پہ بھی آپ کو اللہ سے ویڈیو بنا دوں گا اوکے شکریہ خدا حافظ نلسلی ویڈیو تک